السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک و سلم میرے پیارے آقا علیہ السلام والتسلیم کے پیارے دیوانوں جب انسان نماز کے لئے کھڑا ہو اور امام کے پیچھے جب انسان نماز پڑھ رہا ہو تو کیا امام کے پیچھے انسان کو کچھ پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ اکثر وہاوی لوگ جو ہوتے ہیں اہلِ حدیث لوگ وہ لوگ امام کے پیچھے بھی سور فاتحہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بغیر سور فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی ہے تو اس لئے وہ لوگ امام کے پیچھے بھی نماز میں سور فاتحہ پڑھتے ہیں دیکھیں امام کے پیچھے جب انسان کھڑا ہو جائے جیسے اگر جیسے زہر کی نماز ہے تو انسان جب آئے نماز میں کھڑا ہو تو انسان کو اجازت ہے کہ وہ سنا پڑھ سکتا ہے صرف سنا پڑھ سکتا ہے نیت باندھے چاہے وہ پہلی رکعت میں آئے یا دوسری رکعت میں آئے یا تیسری یا چوتی کسی میں بھی آئے انسان جب کھڑا ہو نیت باندھے اور نیت باندھنے کے بعد وہ سنا پڑھ سکتا ہے کیونکہ انسان ایمام جو قرط کرتا ہے وہ سری رہتی ہے یعنی آہستہ وہ قرط کرتا ہے تو ایسی صورت میں اجازت دی گئی ہے کہ انسان صرف سنا پڑھ سکتا ہے بلکہ نہ صور فاتحہ نہ صورت کچھ بھی نہیں پڑھ سکتا ہے ہاروکو میں جائے تو سبحانہ ربی العظیم پڑھ سکتا ہے سجدے میں جائے تو سبحانہ ربی العالی پڑھ سکتا ہے اور تشہود میں جب بیٹھے تو اتحیات دعائی معصورہ اور دعائی درود ابراہیمی جو پڑھتے ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں لیکن ایمام کے پیچھے جب کھڑے رہیں گے تو ایمام کے پیچھے کھڑے ہو کر کچھ بھی نہیں پڑھیں گے اب رہیں سرلی نماز جس میں ایمام بلند آواز سے قیرات کرتا ہے جیسے کہ مغرب کی نماز ہے تو مغرب کی نماز جب ایمام نے نیت باندھ لی اور ایمام نے قیرات شروع کر دی تو اب اگر کوئی انسان آتا ہے جماعت میں شامل ہوتا ہے تو صرف وہ اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لیں اسے سنہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور سنہ پڑھنے کی بھی اجازت شریعت میں نہیں دی ہے انسان چپ چپ کھڑا ہو جائے لیکن جو انسان جو لوگ ایمام کے ساتھ تکبیر تحریمہ میں شامل لہتے ہیں اور ایمام کے ساتھ ہی اللہ اکبر کہتے ہیں تو جب تک ایمام قیرات شروع نہ کرے اس سے پہلے وہ سنہ پڑھ سکتے ہیں ان کے لئے اجازت ہے لیکن جب ایمام قیرات شروع کر دے تو پھر انسان کو سنہ پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے تو جب ایمام کے پیچھے ہم کھڑے رہے ہیں تو ہمیں کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے نصور فاتحہ پڑھنا ہے چاہی ایمام بلند آواز سے قیرات کر رہا ہو یا پھر آہستہ آواز میں قیرات کر رہا ہو انسان کو جو ہے جو لوگ اس کے اقتداء میں نماز پڑھنا ہے انہیں کچھ بھی پڑھنے کی اجازت نہیں ہے صرف وہ رکو اور سجود میں تسبیح پڑھ سکتے ہیں اور تشہود میں قائد اولم اتحیات اور قائد اخیرہ میں اتحیات درود ابراہیم اور دعا مصورہ یہ پڑھ سکتے ہیں باقی امام جب قیام میں کھڑا رہے تو اس کے پیچھے نصور فاتحہ اور نصورت کچھ بھی پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے تو ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ جب امام کے پیچھے ہم کھڑے رہے تو چپ چاپ خاموشی کے ساتھ ہم کھڑے رہے کر کے نماز پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ